السلام علیکم دوستو ویلکم دو میرے چینل آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان میں رہتے ہوئے جیس کیش ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ کی مدد سے بیٹکوائن خرید سکتے ہیں اور نہ صرف خرید سکتے ہیں بلکہ جب ہم اس سے پروفٹ بنا لیتے ہیں پروفٹ بنانے کے بعد ہم اس بیٹکوائن کو سیل آؤڈ کرتے ہیں اور پھر سیل آؤڈ کرنے کے بعد اس بیٹکوائن کی جو کیمت ہے وہ اپنے جہاز کیش میں کیسے لے سکتے ہیں ایزی پیسہ میں اور بینک اکاؤنٹ میں کیسے لے سکتے ہیں تو بلکل کمپلیٹ پروسیس سٹیپ بے سٹیپ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پریشان نہ ہو پاکستان میں جو پیمنٹ میتھڈز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ لوگ بیٹکوائن ایتھیریم بین بی جو بھی کرپٹوکرنس کی ہے وہ کیسے خریدیں گے تو سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر کیونکہ آپ لوگ کے پاس موسٹلی موبائل یوزرز ہیں تو موبائل پہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طرقے سے آپ لوگوں نے اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی پیمنٹ میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے یہ سارا کام کرنا ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ اس سے بہلے ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹیم میں نے چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن اون کر دیں تاکہ اس طرق ایمپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں اس کام کے لیے آپ لوگوں کو آنا پڑے گا پلی سٹور کے اوپر جیسی آپ لوگ پلی سٹور کے اوپر آئیں گے یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے بائنانس ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ بائنانس ٹائپ کریں گے یہاں پہ تو ایک اپلیکیشن آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اس طرح کی ایک اپلیکیشن آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی یہاں مجھے اپڈیٹ کی اپشن آ رہی ہے آپ لوگوں کو انسٹال کی اپشن آئے گی آپ لوگوں نے سمپلی اس کو کر لینا ہے انسٹال انسٹال کر کے جیسی آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے تو کیسا آئے گا سین آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو اس طرح کی ایک سکرین آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اب جو طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اگر آپ لوگوں اسی کو ہی فالو کریں گے تو آپ لوگوں کو ہنٹڈ ڈالرز کا ٹریڈنگ کیش بینک جو ہے وہ بھی ساتھ میں فری میں ملے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ دو آپشنز ہیں سائن اپ پر ای میل اور فون نمبر اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو آپشن آ رہی ہے وہ آ رہی ہے continue with google تو آپ لوگوں نے سائن اپ پید ای میل اور فون نمبر اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے اپنا ای میل ایڈرس دینا ہے ای میل ایڈرس دینے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے پاسورٹ دینے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے اوپشنل بنائی گیا ہے یہ تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ کوڈ دینا ہے جو آپ لوگوں کو ساتھ سکرین پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں دے دوں گا آپ کوبی پیسٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ کو ہنڈر ڈالر کا فری کیش پیک ملے گا دوسرا فائدہ اس میں سمپلی یہ ہے کہ جو آپ لوگ اس کے اندر فیوچر سیکشن کے اندر ایک میں آپ لوگو دکھاؤں گا اس میں اگر آپ لوگو ٹریٹ کرتے ہیں تو جو آپ لوگوں کا ٹیکس کٹتا ہے وہاں پر ٹیکس نہیں کٹے گا جی تو فرنڈز یہاں پہ میں نے اپنا ایمیل ایڈریس ڈال دیا ہے یہاں پہ پاسفار ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ ہی جو آئی ڈی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ آئی ڈی یہاں پہ میں نے انٹر کی اس کے بعد آئی ریڈ اینڈ اگری کے اوپر آپ لوگ نے کلک کیا اور اس کے بعد کریٹر پرسنل اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہی ہم اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کو جو ایمیل ایڈریس آپ لوگوں نے دیا ہے اس کے پر ایک کوڈ آئے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پہ سمپلی سامنے اپنی جی میل اوپن ہے اور میں اپنا وہ کوڈ یہاں انٹر کر دیتا ہوں آپ لوگ کے پاس موبائل کے اندر آپ کی جو جی میل کی آئی ڈی ہے اس کے اندر ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہوگا تو میں یہاں پہ اپنا کوڈ ذرا یہاں سے دیکھ کے جی میل سے دیکھ کے انٹر کرتا ہوں اور پھر آگے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں جی تو میں نے اپنا کوڈ انٹر کیا کوڈ انٹر کرنے کے بعد سمپلی میں سب میٹ پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں کلک کروں گا تو ای میل ویریفائیڈ ٹھیک ہے اب نیکس پروسس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت دیہان سے اس کو دیکھنا ہے بہت دیہان سے اس کو حل کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے کیسے آئیں آپ لوگوں کو ہاتھ ہوں جی تو اس طرح کا ایک آپ لوگوں کے سامنے انٹر فیس آجائے گا ٹھیک ہے سمپلی آپ لوگوں نے ویریفائیڈ ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے ویریفائیڈ ناؤ کے جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ کہے گا کہ آپ کا کنٹری کونس ہے تو آٹومیٹکلی اس نے پاکستان سیلک کر لیا سات منٹ ہوں گے آپ کے پاس سات منٹ کے اندر اندر یہ ساری کاروائی آپ نے کرنی ہوں گے ٹھیک ہے کونٹینیو پہ کلک کریں گے آپ لوگ پاس آپ لوگوں کا ایک انگلیش کا ایڈی کارڈ ہوں چاہیے یا پاسپورٹ ہونے چاہیے یا آپ لوگ پاس ڈرائیونگ لائیسنس ہونے چاہیے ان تینوں پر سے ایک چیز لازمی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نیشنیلٹی زیادہ سے بات ہے پاکستان سے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ پاکستان سیلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ فرس نیم میڈل نیم لاس نیم اگر آپ لوگوں کا میڈل لاس نیم یہ جیسے میرے دو نام ہیں ٹوٹل شفیق جعفری تو میڈل کو خالی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برت یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سال دینا ہے یہاں پہ منت دینا ہے اور یہاں پہ ڈیٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی دے دیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے پوچھے گا پوستل کورڈ پوستل کورڈ ہر شہر کا علیتہ ہوتا ہے میں ہی سمجھاتی کہ پوستل کورڈ کو کیسے ہم لوگ مطلب کے نکالتے ہیں تو سمپلی آپ لوگوں نے گوگل پہ جانے ہیں یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے اپنا سٹیٹی کا نیم لکھنے ہیں فار ایزمپل میں لکھ رہا ہوں پوستل کورڈ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے شہر کا جو پوستل کورڈ ہوگا وہ یہاں پہ آجے گا آپ لوگوں نے اپنی شہر کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے شہر کا پوستل کورڈ ہیں تو میں یہاں میں اسے چورتہالیس ہزار والے کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے سیلیکٹ کر دیا چورتہالیس ہزار اوکی اس کے بعد سٹیٹی آپ جس سٹی میں آپ لوگوں نے اس سٹی کا نام لکھنا ہے میرا والپنڈی میں ہوں تو میرا والپنڈی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے دین آپ لوگوں نے کونٹینیو پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ لوگوں سے کلک کریں گے تو یہ اب آپ لوگوں سے ڈاکومیٹ ویریفیکیشن مانگ گا جو تین چیزیں میں آپ لوگوں کو بتائی تھی آئی ڈی کارڈ ہے انگلیش والا اردو والے پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھنی ہے ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ کی جو فرنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں سے فوٹو کھینچنی ہے تو میں اپنا آئی ڈی کارڈ ایک میڑ دیں مجھے میں لے کے آتا ہوں تو میں یہاں پہ فرنٹ کی امیج بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے دھیان کرنا ہے اندھیرہ وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے کلیر قوالیٹی آنی چاہیے تو میں نے فرنٹ کی تصویر بنا لی اوکی ہو گیا اب یہ امیج کی قوالیٹی چیک کرے گا اب یہ دیکھیں کہہ رہا کہ گوڈ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ اپلوڈ کر رہا ہے میری فرنٹ کی پکچر کو آئی ڈی کارڈ کے اوکی ہو گیا اس کے بعد نیچے کونٹینیو پہ کلک کرنا ہے جیسے اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ بیک سیڈ کی پکچر بناو ٹھیک ہے تو میں بیک سیڈ رکھتا ہوں یہاں پہ بیک سیڈ رکھی میں نے اور بیک سیڈ کی پکچر بنائی جیسے میں نے پکچر بنائی تو اب یہ مجھے کہے گا کہ اس کو کونٹینیو کرو تو یہ دیکھیں اب میں اس کو کر رہا ہوں یہ دیکھیں اوپر اس نے اپلوڈ کر دی اپلوڈ کرنے کے بعد میں اس کو کر رہا ہوں کونٹینیو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے ڈاکومنٹس کمپلیٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے کر دینے کونٹینیو اب آجے گا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ اس ٹیپ کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے اس ٹیپ کے اندر آپ لوگ کی فیس کی ویریفیکیشن لیتا ہے جس طرح کہ یہ حرکت اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو کیسے ٹیپ اپنا سر اہلائیں اپنا سر ایسے کریں مو اوپن کریں جو بھی یہ کہتا ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں بگین میریفیکیشن پہ میں کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں وہ یہ دیکھیں اس نے فیس کے پلیس کام کلوز بلنک یور آئیز بلنک یور آئیز نوڈ یور ہیڈ نوڈ یور ہیڈ اوہ سوری تو یہاں پہ ایرر آگیا اس کو ٹرائ اگین بگین ویریفیکیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کلک کرتے ہیں بگین ویریفیکیشن پہ اوپن یور ماؤھ گوڈ گوڈ شیک یور ہیڈ ٹھیک ہے اس نے کہا اپنا موں کھولو میں نے موں کھولا پھر اس نے کہا لارڈ کرو لارڈ کرو مجھلے یوں کرنا پھر اس نے کہا ایسے ایسے کرو میں نے ایسے ایسے کی ویریفیکیشن دیکھ رہے ہیں دن اس کو کر دینا کلوز جیسے آپ لوگ کلوز کریں گے تو مزید کی بات یہاں پہ آپ لوگوں پہ جو سٹیٹس آئے گا وہ آئے گا گو ٹو ہوم پیج پہ ہم جاتے ہیں تو یہ اس رغیان جو بندہ بنا گیا اس پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ پینڈنگ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم رکھ رہے ہیں پینڈنگ میں اوکے تو پانچ سے دو سے تین منٹ کے درمیان آپ لوگوں کا یہاں پہ ویریفائیڈ لکھا آ جائے گا اوکے جی تو بلکل ہی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کا اس طرح سے ویریفائیڈ کا ٹک لگ کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ ویریفائی ہو چکی ہے کلیر ہو گیا یہاں تک ہمارا ہو گیا پروسیس کمپلیٹ اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ہوم سکرین یہاں پہ دیکھیں جو مین مین کوئنز ہوتے ہیں وہ ہوم سکرین پہ آپ لوگ کو نظر آ جاتے ہیں ہار سیکشن کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ایک ہے بی این بی ایک ہے بی ٹی سی بی ٹی سی کا مطلب ہوتا ہے بیٹ کوئن اس کے بعد ہوتا ہے ای ٹی ایچ اس کو کہتے ہیں ایتھیریم ٹھیک ہے تو فار ایکزمپل ان تینوں میں سے ہم کوئی ایک بائے کرنے جاتے ہیں اس خواب کے لیے کیا سیم ہوتا ہے دیکھیں آپ کوئی بھی چیز ہے بازار سے لینے کے لیے جاتے ہیں دکان سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی جیب میں کیا ہونے چاہیے ہیں روپے پیسے اسی طریقے سے جب آپ لوگ کرپٹو لینے کے لیے جاتے ہیں مطلب یہ بیٹ کوئن یا بی این بی کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی جیب میں کیا ہونے چاہیے ڈالر ڈالر ہوں گے تو یہ لیں گے اب ڈالر کیسے لیں گے پہلے ہم ڈالر لیتے ہیں پھر بیٹ کوئن لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی یہاں پہ آپ لوگ انہیں ویلیٹ پہ کلک کرنا ہے سب سے نیچے ادھر کلک کریں گے تو اوپر آ جئے گا آپ لوگ کے پاس ایک فنڈنگ ویلیٹ یہ دیکھیں اس جگہ پہ فنڈنگ فنڈنگ پہ آپ لوگ انہیں کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا P2P یہ نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ لوگ انہیں کلک کرنا ہے sorry یہ P2P پہ آپ لوگ انہیں کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے لوگ وہ ہیں جو مطلب کہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں USPT ڈالر اس کو کھا جاتا ہے USPT بھی کھا جاتا ہے یا ڈالر بھی کھا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ جس کے آگے گرین ہے یہ سیل کر رہے ہیں 288.61 کا یہ مطلب بینک میں ترانسفر لے گا آپ لوگوں سے یہاں پہ لیچے یہ بینک میں ترانسفر لے گا یہ آپ لوگوں سے کسیل یہ بھی بینک میں ترانسفر لے گا تو یہاں پہ تھوڑی سے مطلب کہ آپ لوگ نیچے جائیں تو ریٹ بڑھتے جاتے ہیں لیکن فسیلیٹییں بھی بڑھتی جاتی ہیں میزان بینک میں لے گا ڈیفرنٹ بینک میں بھی لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میزان بینک اور ڈیفرنٹ بینک تو آپ لوگ مطلب یہ دیکھیں یہ ایزی پیسہ میں ملے گا آپ لوگوں سے صرف اونلی ایزی پیسہ ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں یہ اونلی ایزی پیسہ تو مطلب کہ آپ لوگوں کو بہت ساری اپشیز ملے گی جہاں آپ لوگوں کو ایزی پیسہ میں بھی ملے گا جیس کیش میں بھی اور بینک اکاؤنٹ میں بھی تو فور ایکزمپل میں بینک اکاؤنٹ کے طرح بائے کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ہے اس سے میں بائے کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بائے پہ کلک کریں گے بائے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ Enable SMS Authentication اور اس کے بعد KYC Complete ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں Enable تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھلے اپنا فون نمبر انٹر کریں تو یہاں پہ میں اپنا کرتا ہوں فون نمبر انٹر یہاں پہ میں نے پاکستان سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد زیرو کے علاوہ میں اپنا فون نمبر یہاں پہ انٹر کروں گا اور کنفرم پہ کلک کروں گا جیسے میں کنفر پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سیون لیکن ڈبلسکس ڈو اور جہاں پہ جو موبائل پہ آتا ہے کہ اس لئے ہم coffan کر لیتے ہیں جی اب دونوں کوڈ ریسیب یہاں پہ popular میں سبمٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ سکسیسفل ہو چکی ہے آپ کی ریکائرمنٹ ٹھیک ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں جی کراس کرنے کے بعد دوبارہ میں بائی پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ اب ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنی کتنے پیسے کی آپ لوگوں نے لینی ہے تو فور ایکزمپل میں پانچ ہزار روپے کا لے کر دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو تو یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے کہہ رہا ہے کہ منیمم آپ پچیس ہزار سے کام کا بائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم بیک جاتے ہیں کوئی اور بندہ دیکھ لیتے ہیں تو جیسے جیسے ہم نیشی جاتے جائیں گے ریٹ مہنگا ہوتا جائے گا لیکن ہمیں تھوڑے پیسوں کا بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک پروسیس کر کے دکھا دیتا ہوں جی تو بڑے مشکل سے مل گیا مجھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیمنٹین ڈالرز ملے ہیں مجھے پانچ ہزار کے ٹھیک ہے تو ہم بائی ویڈ زیرو فیس سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بائی ویڈ زیرو فیس کرتے ہیں اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو اب یہ جو بیچنے والا ہے اس کا ہمیں اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نیکس کرتے ہیں جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے کنفرم کر رہا ہے کہ دیکھیں ایک پر تسلی کر لیں کہ یہی چیزہ ہے جو آپ پانچ ہزار روپے کے اتنے 291 کے ریٹ کے اوپر لینا چاہ رہے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے جی تو ہم میک پیمنٹ کے اوپر جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میک پیمنٹ پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے ہمیں اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دے گئی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے بینک اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کے اوپر پانچ ہزار روپے بھیجیں گے اس کے بینک اکاؤنٹ پہ بھیجنا چاہتے ہیں بینک اکاؤنٹ نمبر اور اس کا جو بینک کا ٹائٹل ہوتا ہے سارا کچھ یہاں پہ آ جائے گا تو میں اس کو مطلب کہ پیمنٹ بھیجتا ہوں پیمنٹ بھیجنے کے بعد یہاں پہ ٹرانسفر نوٹیفائی سیلر کے اوپر کلک کروں گا اوکے تو میں یہاں پہ پہلے اس کو پیمنٹ بھیج رہوں جی تو ہم نے پانچ ہزار روپے اس کو بھیج دی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے میں اپنے دوسرے موبائل سے بھیج رہوں ٹرانسفر نوٹیفائی سیلر اس کے پر کلک کریں گے جیسے اس کے پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ واقعی آپ لوگوں نے سارا کچھ کر دیا ہے اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے پر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پکچر اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہ پلس کے پر کلک کروں گا تو میں نے یہ پکچر بنائی پکچر بنانے کے بعد میں آیا واپس واپس آنے کے بعد یہ تو یہاں پہ یہ میں پروف جو ہے یہ اٹیچ کر رہا ہوں اور نوٹیفائی سیلر کو کلک کر رہا ہوں مطلب کہ آپ کو اپنا سکرین شاٹ لگا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پیمنٹ اس کے ساتھ میری اب چیٹ شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے پیمنٹ سینٹ ٹھیک ہے سینٹ کے بر میں کلک کر دیتا ہوں تو اب یہ تھوڑی سی دیر کے اندر دو سے تین منٹ کے اندر اس کو جیسے ہی اپنی پیمنٹ ریسیو ہوگی تو یہ وہاں سے مجھے کرپٹو بھیج دے گا مطلب کیا ڈالر بھیج دے گا تو تھوڑا سا یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا ویٹ تو ہم کرتے ہیں تھوڑا سا ویٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اگر کوئی دکھا ہو جاتا ہے آپ کو پیسے نہیں بھیجتا یہ اپیل کی فارم ہوتی ہے آپ لوگ اپیل پر کلک کرتے ہیں تو اگلے مندے خب یہ اکانڈ بلوک ہو جاتا ہے آپ کو بلوک ہو جاتا ہے درمیان میں وائنانس کا ایجنٹ آ جاتا ہے وہ ویریفیکشن ہی کرتا ہے دو سائٹوں سے ٹھیک ہے تو یہ ٹینشن نہیں لینی یہاں پہ بڑا سیف ہوتا ہے آپ لوگوں کا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے کیا ہوا مجھے سیونٹین ڈالر سیونٹین پنٹ سیونٹین ڈالر جو ہیں وہ ریسیب ہو گئے ہیں دن چیک ویلٹ چیک ویلٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے زیرو زیرو تھا سپورٹ کے اندر اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں زیرو زیرو ہے تو یہاں پہ بلکہ زیرو ہی ہوگا فنڈنگ کے اندر آئیں گے ہم اور یہاں پہ آپ لوگوں کو سیونٹین ڈالر نظر آ رہے ہوں گے criticism آپ لوگوں نے transfer پہ کلک کرنا ہے اوپر رکھنا ہے آپ لوگوں نے funding نیچے رکھنا ہے آپ لوگوں نے spot اوپر ہونا چاہیے funding نیچے spot نہیں نظر آ رہا اس کے اوپر کلک کر کے select کرنا ہے اوپر funding نیچے spot BTC ہے اس کے اوپر klik کریں USw quality کو select کریں maximum پہ کلک کریں confirm پہ کلک کریں تو یہ آپ لوگ کے سارے پیسے اس wallet سے اٹھ کے spot میں آ جائیں گے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس 17 ڈالر آ چکے ہیں اوکے ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے بٹکوائن خریدنے واپس آئیں گے ہوم کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ ہوم پہ بھی آ سکتے ہیں یا مارکیٹ کے اندر جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں پہلے ہوم پہ جاتے ہیں یہاں پہ یا مارکیٹ میں آکے آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سوری سپورٹ سپورٹ میں جا کے آپ لوگ بی ٹی سی سرچ کر سکتے ہیں یہ سب سے اوپر آ رہا ہے یا کوئی بھی کوئن جو ہے آپ لینا چاہیں تو آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ ہوم پیج پہ اور یہاں پہ بی ٹی سی پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا اگراف آپ کے سامنے آجے گا یہ لائن ہے ہم ونڈے پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہم ونڈے پہ کلک کریں گے تو یہ کینڈلز بن جائیں گی تو اب یہاں پہ نیچے دو آپشن ہے بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے ہم نے بائی کرنا ہے تو جیسے ہم بائی کریں گے لیٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کو بھی کلک کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بائی بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی مطلب کہ بی ٹی سی بائی کرنا ہے یو ایس ڈی ٹی کی مدد سے اوکے اب وہ کہہ رہے کہ کتنے پرائیس کے اوپر آپ نے بائی کرنا ہے پر ایکزمپل میں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں چینج ہوتی جائے گی اس پہ کلک کرتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ یار جب بیٹ کوئن کی پرائیس تیس ہزار پر آئے نا تو تین تب میرا جو بی ٹی سی ہے وہ بائی ہو کتنے کا اب یہاں پہ ٹوٹل میرے پاس ستارہ ڈالر ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں ٹوٹل سیونٹین ڈالر ہیں آپ لوگ چاہیں ہنڈر پرسنٹ پہ کلک کریں گے تو سارے سیونٹین ڈالر لگ جائیں گے کامپے کرنا چاہتے ہیں سیونٹی فائی پہ فیفٹی پہ کیونکہ ابھی بی ٹی سی کی جو پرائیس ہے وہ تیس ہزار تین سو سات ہے تو جب تیس ہزار پہ آئے گی آٹومیٹکلی میرا بیٹ کوئن جو ہے وہ بائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو کینسل کرتا ہوں ابھی بائی کر کے دکھاتا ہوں اسی پرائیس پہ یہ اس پہ آئیں ہنڈر پرسنٹ فل پہ آئیں ہنڈر پرسنٹ پہ کلک کریں اور بائی بی ٹی سی پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں بائی ہو گیا اب یہ کہاں گیا ویلٹ پہ آئیں یہ اس جگہ پہ ویلٹ پہ آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یو ایس ڈی ڈی کتنے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک ہے کیوں ہمارے پاس جو بیٹ کوئن ہے سولہ اشاری اچھانویں ڈالر کا ہمیں بیٹ کوئن مل گیا بقایا ہمارے جو تھے وہ اس کے اندر آگئے یو ایس ڈی 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 میں بچ کے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس سولہ اشاری اچھانویں کا بیٹ کوئن پڑا ہوا ہے اچھا واپس آئیں فور ایکزمپل بیٹ کوئن کی ویلیو چلی گئی ہے پچاس ہزار پہ آپ لوگوں نے بیچنا ہے سیل کے سیمپلی سیل کی آپشن سیل پہ کلک کریں یہ پوچھ رہے کتنا بیٹ کوئن بیچنا ہے تو میں کہتا ہوں جی سارا بیچنا ہے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں جی کہ فور ایکزمپل اس کی پرائز چلی گئی ہے یہ چلی جائے گی جب جائے گی چالیس ہزار پہ چالیس ہزار پہ تو میرے سارے بیٹ کوئن بیچ دو ٹھیک ہے جیتنا بڑا ہوا ہے تو دیکھیں سولہ ڈالر کے لیے تھے بائیس ڈالر کے بان جائیں گے مطلب کہ ہمیں کتنا آٹھ چھ ڈالر پروفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیل بیٹی سی پہ کلک کر دیں گے جیسے کلک کریں گے نیچے آرڈر لگ جائے گا جب چالیس پہ جائے گا آٹومیٹکلی سیل ہو جائیں گے پیسے آپ کے یو ایس ڈیٹی میں آ جائیں گے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ پیسے یو ایس ڈیٹی میں آ جائیں گے یہ والے سارے ڈالر بائیس اور یہ والے سارے سیل آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے فور ایزمپل میں آپ لوگ کو اب سیل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کرنٹ پرائیس پہ ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے اس کو میں کروں گا کینسل کینسل کرنے کے بعد یہ جو کرنٹ پرائیس ہے اسی کے اوپر سو فیصد سارے بیچ لے ہیں سیل بیٹی سی اس کے اوپر کلک کروں گا دیکھ کے ٹھیک ہے واپس آئے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بیٹکوئن میرے خطہ ہوں اوپر یہ دیکھیں میرے پیسے واپس آگے یو ایس ڈیٹی کے اندر سمجھیں اس بات کو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بائی کرنے اور سیل کرنے دوبارہ اب آپ کو پروفٹ ہو گیا ہے آپ لوگوں نے یہ یو ایس ڈیٹی یہ بیچنے ہیں اور پیمنٹ کھا لے نہیں اپنے بینک اکاؤنڈ میں نو پرابلم اس کے اوپر آپ لوگوں نے سیمپل ٹرانسور پر کلک کرنے اوپر آپ سپورٹ کو رکھنے نیچے آپ لوگوں نے فنڈنگ کو رکھنے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یو ایس ڈیٹی سیلیکٹ کرنے میکسیمم کرنے کنفرم کرنے اب آپ کے سارے پیسے فنڈنگ ریلیٹ میں آگئے یہ اوپر فنڈنگ میں آگئے ٹھیک ہے سیمپل وہی کام دوبارہ پی ٹو پی پہ آئیں گے ادھر کلک کریں گے پہلے آپ لوگوں نے بائی کیا تھا اب آپ لوگ سیمپلی سیل کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لینے والے بیٹھیں تو یہ 287 میں لینے والا بیٹھا ہے یہ 200 اتنے میں یہ 200 اتنے میں یہ پی ٹو پی کا بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے اس کے پر میننگ وڈیو بنائی گئی ہے آپ لوگوں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو انٹسکرین پہ دے دوں گا بہت بڑا بزنس ہے دیکھیں لیتے وقت ہمیں 291 کا پڑا تھا بیشتے وقت ہمیں 287 کا پڑا تو مطلب کہ بڑا مارجن ہو جاتا ہے جب بڑی اماؤٹ میں آپ لوگ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈالر سستہ ملتا ہے اور جو بڑی اماؤٹ میں بیشتے ہیں تو تب مہنگا بکتا ہے ٹھیک ہے تو میں ایز ای اگزیمپل یہ سارے نقصان برداشت کر رہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے ٹھیک ہے سمپلی آپ لوگوں نے سیل پہ کلک کرنا ہے سیل پہ جیسی آپ لوگ کلک کریں گے آل پہ کلک کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم بھائی جان ڈالر جو ہیں وہ آپ لوگ کے پاس 1390 ہوں گے تب ہم لیں گے نالو بھائی نیچے آئیں نیچے آئیں آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے بھی آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے آپ لوگوں کو مل جائے گا تو بھائی اتنے تھوڑے ڈالر لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے شکر ہے یہ جان چھوٹی ہے اس سے مل گیا اچھا آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مندہ کہہ رہا تھا کدھر گیا یہ والا یہ کہتا ہے کہ میں اسی پیسہ میں بھی دوں گا سادہ پی میں بھی دوں گا نیا پی میں بھی دوں گا اور اس کے بعد بنک ٹرانسفر میں بھی دوں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو سیل کرتا ہوں یہاں پہ میکسیمم کرتا ہوں آل کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اب وہ کہہ رہے سیلیکٹ پیمنٹ میتھڈ اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کے بینک ڈیٹیلز مانگے گا تو بینک ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے اوپر نام دینا ہے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ نمبر دینا ہے یہاں پہ بینک کا نام دینا ہے اور یہاں پہ اوپننگ برانچ ٹھیک ہے یہ اوپشنل ہے دیں یا نہ دیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کنفرم کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہ چیز انٹر نہیں کر پا رہا ایک وجہ کی بیس پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کا خانون نمبر آجئے گا آپ لوگ سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپلی آپ لوگوں نے سیل بیٹ زیرو فیس اس کے پر کلک کرنا ہے تو آپ لوگوں کا جس طرح بائی کرتے ہوئے ایک ڈیش پڑ آگیا تھا اس طرح سیل کرتے ہوئے ایک ڈیش پڑ آجئے گا آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے اب وہ آپ لوگوں کو میسیج کرے گا جی کہ بجن پیرمنٹ ہو گئی ہے یہاں سے ریلیز کرپٹو کا نیچی آپشن ہوگا کرپٹو ریلیز کر دیں آپ لوگوں نے پہلے تسلی کرنی ہے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کرنا ہے پیرمنٹ آگئی ہے دن آپ لوگوں نے ریلیز کرپٹو کرنی ہے اس کو کرپٹو چلی جائے گی اس کو ڈالر چلی جائیں گے آپ کو پیرمنٹ آ جائے گی سمپل سا یہ کام تو ہوپ سو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ سیکھ لیا ہوگا کہ ہم پاکستان میں بھی رہ کے بیٹ کوئن بائی کر سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں تو ہم جیز کیش ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ سے ڈالر خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد بیٹ کوئن کو بیج کے پیسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا جیز کیش ایزی پیسہ میں بھی منگوا سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک سٹیوڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا تو ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان بائی امید آباد